اسلام علیکم دوستو سب دوستو کو میری طرف سے میرے چینل دا فور پیلر سکلز پہ ویلکم جی دوستو کیسے چل رہی ہے آپ کی سٹڈیز اور پریپریشن انسپیکٹر انر ریوینیو کے سلسلے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اچھی تیاری کر لی ہوگی دوستو آج ہم لوگ پڑھیں گے ویسل بلور کے بارے میں کہ ویسل بلور کیا ہوتا ہے اور کون سا سیکشن اس کو ڈیل کرتا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو ویسل بلور کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ سب سیکشن فور میں جیسے لکھا ہوا ہے دیکھیں کہ ویسل بلور مینز اپرسن ہو ریپورٹ کنسیلمنٹ اور اویئن آف سیلس ٹیکس این ٹیکس فرارڈ لیڈنگ ٹو ڈیٹیکشن اور کلیکشن آف ٹیکس فرارڈ کرپشن اور میس کنڈکٹ ٹو دا کمپیٹین آدھارٹی ہیونگ پاور ٹو ٹیک ایکشن دوستو یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ویسل بلور کیا ہوتا ہے جی ویسل بلور کوئی بھی جو ہے نا وہ ویسل بلور بن سکتا ہے مطلب اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جو کہ ویسل بلور کرے جو کہ انٹی میشن کرے جو کہ الرٹ کرے کمپیٹین آدھارٹی کو کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو ٹیکس ایویئن میں شامل ہے یا کہ اس نے کرپشن کی ہے یا وہ کسی قسم کے ٹیکس فرارڈ میں شامل ہے تو دوستو ایسا اگر کوئی بھی شخص ہے تو اس کے جو اطلاع ہے وہ آپ کنسرن کمپیٹین آدھارٹی کو دے سکتے ہیں کنسرن کمیشنر کو دے سکتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے آپ کیسے ایک ویسل بلور کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کیا فائدہ ملے گا یہ سب جو ہے نا آج ہم سیکشن سیونٹی ٹو ڈی میں پڑھنے والے ہیں دیئر فرنڈز سیکشن سیونٹی ٹو ڈی ریوارڈ ٹو ویسل بلور کے بارے میں ہے کہ ویسل بلور کو کیا ریوارڈ ملے گا ویسل بلور کون ہوتے ہیں ویسل بلور کے سرہاں سے اپروچ کرتے ہیں کیا پروسیجر ہے کیا اپلیکیشن دینی پڑتی ہے ویسل بلور بننے کے لیے اپی آر میں یا نارملی کوئی بھی جو ہے نا وہ کمپیٹین آدھارٹی کو انٹیمیٹ کر سکتا ہے تو یہ آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے تو سب سیکشن 1 ہے سیونٹی ٹو ڈی کا دوستو کوئی بھی ایک ایسا بندہ ہے جس نے ایک ایسی انفرمیشن دی ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس ایویین کا پتا چلا ٹیکس فراؤڈ کا پتا چلا کسی بھی قسم کی کرپشن کا پتا چلا اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے پیمانے پہ ٹیکس ریکوری ہو سکی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو فائدہ ہوا تو دوستو ایسا کوئی بھی اگر انسان ہے جس نے یہ انفرمیشن دی ہوگی تو بورڈ جو ہے وہ اس بندے کے لیے سنکشن کرے گا ریوارڈ سنکشن کرے گا جو کہ اس کو ملے گا یہ اس کے بارے میں اب کیا چیزیں ہوتی ہیں ویسر بورڈ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے کون ویسر بورڈ ہو سکتا ہے یا اس کی انفرمیشن کتنی کریڈیبل ہو یا کتنی ورث کی ہو تو اس کو ملے گا یہ چیزیں اب ہم لوگ آگے پڑھیں گے سب سیکشن ٹو میں وہ کہہ رہا ہے جس میں بتایا گیا کہ جو بورڈ ہے وہ افیشل گیزٹ میں نوٹیفکیشن کرے گا اور بورڈ کے بحاف پہ ہی وہ جو ویسر بلوہر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کو جو بورڈ ملنا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی جتنا بھی اس کو ریوارڈ ہے وہ بورڈ اس کو سنکشن کرے گا اس میں دوستو کوئی کمیشنر نہیں کر سکتا کوئی چیف کمیشنر نہیں کر سکتا کوئی دوسرا جو ہے نا وہ کسی ویسر بلوہر کو ریوارڈ جو ہے نا وہ سنکشن نہیں کر سکتا صرف بورڈ اس میں کمپیٹن اتھارٹی ہے جو کہ کسی بھی ویسر بلوہر کو ریوارڈ جو ہے نا وہ سنکشن کرے گا اب ہم لوگ آگے چلیں گے اور پڑھیں گے کہ کس طرح کی انفرمیشن پر ریوارڈ ملے گا یہاں ویسل بلور کو کس طرح سے وہ کام کرے گا یہ اگر سب سیکشن 3 میں پڑھیں گے سب سیکشن 3 میں اس نے لکھا ہے یہاں پہ اس نے بتایا ہے کہ اگر ویسل بلور نے کوئی کلیم کیا ہے کسی بھی قسم کا ریوارڈ تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اگر یہ نیچے جو چار سے پانچ شرائطیں ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی شرائط اگر پوری ہو رہی ہے تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا تو ہم لوگ شرائط پڑھتے ہیں تو دوستو اگر کوئی بھی ویسل بلور ہے اس کا جو ریوارڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ اگر information provided is of no value کہ جو اس نے information دی ہے اس کی کوئی value نہیں ہے اب value کس term sense میں نہیں ہے monetary sense میں نہیں ہے یا کسی اور دوسری sense میں نہیں ہے کہ اس بندے کی کیا وہ غلط کر رہے ہیں مطلب ایسا کام کر رہے ہیں جسے text evident ہو نہیں ہو رہی لیکن وہ legalی طور پر وہ کام ٹھیک نہیں ہے تو اگر تو ایسے ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہوگا وہ fbr نہیں دیکھے گا یہ معاملہ پھر آگے فردر جو concern agency ہوگی اس کو forward ہو جائے گا لیکن اگر یہ معاملہ tax evian tax fraud یا tax correction کے اس میں jurisdiction میں آئے گا تو پھر اس کو fbr ہی دیکھے گا otherwise یہ fbr کے لیے اس کی no value ہے اور اس ویسل بلور کا reward میں کوئی حق نہیں ہے b اس کا ہے کہ the board already had the information ہاں اب sorry اب ایسے ہوتا ہے کہ جی board کے پاس already یہ information موجود ہوتی ہے تو definitely اگر board کے پاس یہ information already موجود ہے یا concern officer کے پاس یہ information موجود ہے تو اس پہ پھر visible load کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی اس کا تعلق کوئی حق نہیں ہے c میں وہ کہہ رہا ہے کہ the information was available in public records ایسا ہے کہ وہ information already fbr میں تو موجود نہیں ہے لیکن وہ information already public records میں موجود ہے یعنی کہ کچھ جیسے public limited companies ہیں جو کہ اپنے shares وغیرہ کو publicly launch کرتی ہیں انہوں نے اپنے اس چیز کو جو tax evian ہے یا جو بھی انہوں کا ہے اس میں انہوں نے publicly اس کو announce کیا ہوا ہے تو بھی جو وہ whistle load ہے اس کو وہ پیسے وغیرہ نہیں ملیں گے اس میں ایک چیز اور یہ آجاتی ہے کہ جی وہ information already کسی اور department کے پاس موجود ہے یعنی کہ fia net کے پاس اسی information already موجود تھی اس بندے کے خلاف جس کے لیے whistle load نے complain کیا تو بھی whistle load کو کوئی کسی بھی قسم کا reward نہیں ملے گا اب no collection of taxes is made from the information provided from which the board can pay فردہ یہ ہے کہ جی اگر اس سے کوئی ہمیں ٹیکس کٹھا نہیں ہو رہا اور اس سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے تو ایسی بھی کوئی جو بھی information ہوگی اس سے بھی اس کا کوئی whistle blower کا تعلق نہیں ہوگا whistle blower بننے کے لیے کیا کوئی application دینی پڑتی ہے یا کوئی procedure ہے یہ میں آپ کو بتاتا firm information موجود ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ جس بندے کے خلاف permission دینے جا رہا ہے وہ 100% accurate ہے تو وہ اپنی اس application کو اس concern RTO میں chief commissioner کے نام پہ submit کر دے گا اور chief commissioner جو ہوگا اس چیز کو پہلے اپنے طور پہ verify کر لے گا اگر وہ verify ہو جاتا ہے تو وہ concern officer جس کی jurisdiction میں ہوگی جو commissioner ہوگا وہ اس کو فارورڈ کر دے گا commissioner سے وہ concern officer کو فارورڈ ہو جائے گی پھر جب یہ اس سے پونی information پہ جب text کی collection ہوگی تو بسر بلورج ہوگا وہ انام لینے کا حق دار ہے اس کو انام دیا جائے گا لیکن عمومن ایسے ہوتا ہے دوستو کہ جب کسی بندے کے خلاف complaint وغیرہ کی جاتی ہے تو معاملہ اتنا زیادہ litigation میں چلا جاتا ہے کہ سالہ سال لگ جاتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ information میں کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے معاملہ litigation میں جاتا ہے اور جو ٹیکس کی collection ہے وہ لٹک جاتی ہے لمبا ہو جاتا ہے اس وجہ سے پی ایم پورٹل پہ جو بھی information ہوتی ہے وہ پی ایم پورٹل پہ ڈال دی جاتی ہے اور اس طرح سے پی ایم پورٹل جو ہے وہاں سے concern جو commissioner ہے جو zone ہے جو rt ہے اس کو وہ